ایک مزرگ تھے ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں تو وہ بہت ڈرتے تھے اپنے دل میں کہ ایسا تو نہیں کہ میرے عملوں کا عجر دنیا میں ہی دے دیا جائے اور آخرت میں پہنچوں تو کہہ دیا جائے کہ اَذْهَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ اُدْدُنْيَا وَسْتَمْتَا تُمْ بِحَمْ تو جب نعمت ملتی وہ بڑا ڈرتے جب نعمت ملتی بڑا گھبراتے حتیٰ کہ دعا کرتے اللہ مجھے اور نہیں چاہیے دنیا میں اور نہیں چاہیے کئی مرتبہ دعا مانگی لیکن جتنا دعا مانگتے اتنا زیادہ ملتا اتنا زیادہ ملتا تو ایک مرتبہ یوں کہنے لگے اللہ جب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے اور نہیں چاہیے آپ مجھے کیوں نعمتوں سے نوازتے ہیں تو دل میں الہام ہوا میرے بندے جب تک تو نعمت کا شکر ادا کرنے سے باز نہیں آئے گا ہم تمہیں اپنی نعمتوں کے نوازنے سے باز نہیں آئے گا تو نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہتے ہیں ہم دیتے رہتے ہیں تو رکے گا تو ہم رکیں گے نا سبحاندلہ تو یہ تو رسی ہمارے ہاتھ میں اللہ نے پکڑا دی شکر ادا کرو دیکھو نعمتیں کیسے بارش کی طرح تمہارے اوپر آتی ہے تو اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا دوسری بات فرمائی کہ بلا کی زینت صبر کرنے میں ہے انسان کے اوپر مختلف حالات آتے ہیں یہ زندگی خوشی اور غم سے مل کر بنی ہے ایک ہی کام سب کو کرنا ہے یعنی جینا ہے اور مرنا ہے رہ گئی بات رنج و راحت کی یہ فقط وقت کا گزرنا ہے تو رنج و راحت یہ چلتا ہے زندگی بھر کبھی یہ حال ہے کبھی وہ حال ہے تو انسان کے اوپر اگر غم کا حال آ جائے بلا آ جائے تو بسبری نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ بسبری کرنے سے وہ بلا ٹلتی تو ہے نہیں جو ثواب ملنا ہوتا ہے بندہ اس ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے تو بلا کی زینت سبر کرنے میں ہے صحابت لعنم ایک فکرہ اکثر آپس میں ایک نزرے کو کہا کرتے تھے یہ بہت کومنلی یوز سینٹنس تھا فرماتے تھے استقبال المصائب بالتجمل کہ اگر مصیبتیں آئیں تو اچھے انداز سے ان کا استقبال کرو جیسے مہمان کا استقبال کرتے ہونا اللہ اگر ایسے حالات بھیجے تو ان حالات کا بھی خوشی سے استقبال کرو استقبال المصائب بالتجمل و مواجہت النعم بالتزلل اور اللہ تعالیٰ اگر نعمتوں سے نوازے تو آجزی سے ان نعمتوں کا استقبال کریں استقبال المصائب بالتجمل و مواجہت النعم بالتزلل جب اللہ نعمتیں عطا کرے تو آجزی اختیار کریں اللہ بلا بھیجے تو اس کے اوپر اچھے انداز سے اس کا استقبال کریں کیوں؟ کہ یہ مصیبتیں آتی ہیں بس اوقات ہمارے لئے فائدے مند بن کر وہ کیسے کہ انسان غافل ہو جاتا ہے بھول جاتا ہے اپنے پروردگار کو اللہ کے در سے دور چلا جاتا ہے اور اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ میرے بندے مجھ سے دور جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی طرف پریشانیاں بھیجتے ہیں مصیبتیں بھیجتے ہیں جب پریشانی آتی ہے مصیبت آتی ہے تو خدا یاد آتا ہے پھر خدا کے گھر آتے ہیں کاروبار میں اونچ نیچ ہو جائے جو پانچ نمازیں بھی نہیں پڑتا تھا وہ اب بیٹھا ہوا تحجد بھی پڑھ رہا ہے وہ اب تسبی بھی کر رہا ہے اور جی کاروبار میں کچھ پرابلم ہو گیا تو مصیبتوں اور پریشانیوں میں آکے انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بس اوقات پریشانیاں بھیجتے ہیں بندے کو اپنے در کی طرف متوجہ کرنے کے لیے پاک ہے وہ پروردگار ذرا توجہ سے بات سنیے گا پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے غافل بندوں کو پریشانیوں کی رسیوں میں جکڑ جکڑ کر اپنے در کی طرف واپس کھینچ رہا ہوتا ہے یاد رکھیں خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں اگر یہ غم نہ ہوتے پتہ نہیں ہم کے سال میں ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ حالات چھوٹے مٹے بھیجتے رہتے ہیں کہ بندے ذرا متوجہ رہیں غفلت میں نہ جانے پائیں اس لئے اللہ والوں کا یہ دستور ہے کہ غم کے حال میں وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں نعمت کے حال میں ڈرتے گھور آتے ہیں غم میں زیادہ خوش ہوتے ہیں اس لئے کسی نے عجیب بات کہی کہ سکھ دکھا تو دیوہ وار دکھا آن ملائم یار میں ان سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں ان دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ بلائیں مصیبتیں خود مانگی ہو آپ حیران ہوں گے کہ بلائیں مصیبتیں تو کوئی نہیں مانگتا ہو سکتا ہے ہم نے مانگی ہو وہ کیسے متوجہ ہو ذرا ہم نے دعا مانگی اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوسر کا جام اطاف فرما دینا اور اللہ نے دعا قبول کر لی مگر عمل تو ایسے ہیں نہیں دعا قبول ہو گئی تو کیسے ملے گا وہ جام تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی طرف کچھ چھوٹی پریشانیاں کچھ مصیبتیں کچھ حالات بھیج دیتے ہیں اگر وہ بندہ ان حالات پہ سبر کرتا ہے اس کو بہانہ بنا کر اللہ اس کو یہ نعمت اطاف فرما دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب اپنے آپ کو گندہ کر لیتا ہے تو ماں اس کو پھر دھوتی ہے نہلاتی ہے اب بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں تو آپ پوچھیں بچہ کیوں رو رہا ہے اس کی ماں کی در ہے جی ماں پاس ہی تو ہے تو اس کو چپ کیوں نہیں کروا رہی ماں ہی تو رولا رہی ہے تو وہ کہے گا ماں تو بچے کو نہیں رولاتی تو جواب ملے گا جی بچہ گندہ ہو گیا تھا وہ اس کو دھو کے اس کو محبت کی وجہ سے گندہ نہیں دیکھ سکتی وہ اس کو دھو کے صاف سترا کر کے سینے سے لگانا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو گناہوں کی نجاست میں لیتھڑا نہیں دیکھ سکتے جب بندے ایسے کر بیٹھتے ہیں فرمایا ماں اصابکم مِن مصیبتِم فَوِمَا قَسَبَتَئِدِيكُمْ ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے تو ہم پھر مصیبتیں بھیج کے میرے بندوں تمہیں پاک صاف کر لیتے ہیں تاکہ ہماری رحمت سے تمہیں حصہ نصیب ہو سکتے ہیں نعمت کی زینت شکر کے ادا کرنے میں اور بلا کی زینت صبر کرنے میں ہے اور تیسی بات فرمائی کہ محسن کی زینت احسان کو نہ جتلانے میں ہے اگر ہمیں کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا اللہ موقع عطا فرما دے تو ہمیں چاہیے کہ جتلائیں نہ کیوں نیکی کر دریا میں ڈال اگر جتلا دیا تو وہ نیکی کا بدلہ مل گیا فرمایا لَا تُبْتِلُوا صَدَقَوْتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَزَا تم اگر صدقات بھی دیتے ہو تو ان کو احسان چڑھا کے زائع مت کرو ہمارے مشایخ دائیں ہاتھ سے اس طرح نیکی کرتے تھے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کرتا تھا اور آج ہمارا بالکل وہی حال ہے ہم دائیں ہاتھ سے اس طرح گناہ کرتے ہیں ایک کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے لیتے تو جس طرح ہم گناہوں کو چھپا لیتے ہیں ہمارے مشایخ نیکیاں کر کے ان کو اس طرح چھپا لیا کرتے تھے امام اعظم بنیفر رحمت اللہ علیہ گرمی کے موسم میں سخت دھوپ کے اندر کھڑے ہیں پسینہ آ رہا ہے ایک واقف کار وہاں سے گزرا اس نے کہا حضرت چل چلاتی دھوپ ہے پسینہ آ رہا ہے اور آپ دھوپ میں کھڑے ہیں یہ دیوار کے سائے میں آ جاتے چھاؤں میں آ جاتے تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں میں چھاؤں میں کھڑا نہیں ہوں گا اس نے پوچھا کیوں فرمایا کہ صاحب خانہ نے مجھ سے کرزہ لیا ہوا تھا اور آج اس نے واپس کرنے کے لیے مجھے بلایا تھا میں نے دروازہ کھٹ کھٹایا ہے دھوپ میں اس لیے کھڑا ہوں کہ اس کرزے کے بدلے اس کی دیوار کے سائے کا بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا ہے یہ بھی نصور بن جائے چنانچہ صلصالحین اگر کسی کا بلا کرنا چاہتے تھے خدمت کرنا چاہتے تھے تو رات کو ان کے دروازے کھول کے جو سمان ہوتا تھا ان کے گھر کے اندر ڈال کے اور اوپر پیغام دے دیتے تھے کہ یہ تمہارے لیے فلاں ہے اور اس لیے ایسا کرتے تھے کہ یہ بھی پتہ نہ چلے ایک کے ہمارے ساتھ یہ بھلا کس بندے نے کیا ہے چنانچہ سینا صدیق اکمر لانو کا زمانہ خلافت ہے عجیب واقعہ ہے امد لانو ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک کاغذ پڑا ہوا ہے جو بھی چمڑے کی کوئی چیز تھی اور اس پر لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جو سینئر سیٹیزن تھے زیادہ بوڑے تھے یا معذور لوگ تھے ہینڈی کیپ تھے اور ان کو خدمت کی ضرورت تھی اور جس نے ان کی خدمت ذمہ لی ان کا بھی نام آگے لکھا ہوا تھا اس کی خدمت اس نے ذمہ لے لی اس کی اس نے لے لی اس کی اس نے ایک جگہ ایک بڑیہ کا نام لکھا ہوا تھا آگے جگہ خالی تھی تو عمر لانو نے اس بڑیہ کا نام بھی نوٹ کر لیا اور اس کا گلی مکان اڈریس بھی نوٹ کر لیا اور کہا کہ بھئی اس کی خدمت میں کروں گا اب بڑی عورت کی کیا خدمت کرنی ہوتی تھی کہ اس کے گھر میں جاتے تھے جھاڑو لے دیتے تھے برطن دھو دیتے تھے باہر سے پانی بھر کے اس کو گھر میں پہنچا دیتے تھے ان کاموں کے ہونے سے اس بڑیہ کو آسانی ہو جاتی تھی وہ پردے میں رہ کے زندگی گزارے عمر لانو نے فجر کی نماز پڑھی بڑیہ کا دروازہ کٹ کٹ آیا پچھا کون اما میں خدمت کے لئے حاضر ہوا ہوں اس نے بھئی خدمت کرنے والا تو کوئی آیا تھا وہ خدمت کر کے چلا گیا اچھا ٹھیک ہے اگلے دن فجر کی بجائے تحجد پڑھ کے آئے دروازہ کٹ کٹ آیا اس نے پوچھا کون اما خدمت کرنے کے لئے آئے ہیں بھئی خدمت کرنے والا تو آیا تھا آ کر کے چلا گیا اما وہ کون تھا نہ میں نے کبھی نام پوچھا نہ اس نے کبھی نام بتایا اما اس کا قد کاٹ کیسا تھا شکل کیسی تھی بھائی وہ جب آتا تھے تو دروازے سے کہتا ہے فردہ کر لو میں کمرے میں چلی جاتی ہوں وہ سارے کام کر کے جاتے ہوئے بتا دیتا ہے جی فردہ ختم ہو گیا دروازہ بند کر کے چلا جاتے ہیں آج تک میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی عمر لانو بڑے حیران یہ کون جمع مرد ہے خدمت بھی کرتا ہے تو ایسے کہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتا اور تحجد کے وقت خدمت ہو چکی وہ بھی عمر بن الخطاب تھے اب اگلے دن عشاء کی نماز پڑھ کے وہ آئے اور بڑیا کے گھر کے قریب کسی جگہ پوٹ میں بیٹھ گئے کہ میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب رات گہری ہو گئی پن ڈروپ سائلنس ہاتھ بھی بندے کو نہیں دکھائی دیتا تھا اتنا اندھیرہ ہو گیا اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس بڑیا کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچ رہا ہے تو میں اٹھا اور میں نے پوچھا من آنتا تو کون ہے تو جواب میں امیر المومنین سیدنا سندھی کے اکبر لانو کی آواز آئی میں ابو بکر ہوں میں نے کہا امیر المومنین رات میں اس اندھیرے میں اس بڑیا کے خدمت کرنے کے لئے آپ کہتے ہیں کہ میں نے جب نوٹ کیا تو ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے ننگے پاؤں تھے تو میں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کے پاس جوتے ہیں نہیں یا آپ گھر اتار کے آئے تو ابو بکر صدیق لانو نے جواب دیا کہ عمر رات کا وقت ہے لوگ سوئے ہوئے ہیں میں نے اپنے جوتوں کو گھر اتار دیا کہ میرے چلنے کی آہٹ سے جوتوں کی آہٹ سے کسی نیند والے بندے کی نیند میں خلل بھی نہ ہے احسان کرتے تھے اس طرح کے دوسرے کو فتح نہیں چلنے دیتے تھے بعد کے وزرگوں میں سے ایک وزرگ کا واقعہ تندید یہ عبدالعمن مبارک رحمت اللہ مشہور محدثین میں سے ہیں اسماع و رجال کی کتب میں ان کو امیر المومنین فی الحدیث کی الفاظ بھی کہے گئے ہیں اور یہ امام آدم اور حنیف رحمت اللہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے جب جاتے تھے تو امام احمد بن حمل رحمت اللہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کو اپنے مسلے پہ بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ مشرق اور مغرب کے عالم ہمارے پاس آگئے ایسی اللہ نے شان عطا کی تھی ایک وقت میں چالیس ہزار طلباء ان کے پاس بیٹھ کر حدیث مبارکہ پڑھا کرتے تھے اتنے بڑے شہر تھے ان کا واقعہ ہے کہ جب وہ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے تو درمیان میں ایک چھوٹا شہر تھا وہاں رات گزارتے تھے اور وہاں پر ایک موٹل تھا جہاں یہ کمرہ کرائیتے لے لیتے اور رات گزار کے چلے جاتے اس سرائے میں ایک نوجوان تھا جو کام کرتا تھا اس کے ساتھ کچھ تعلق ہو گیا مناصلت ہو گئی ایک مرتبہ آئے تو پتہ چلا کہ وہ نوجوان نہیں ہیں پوچھا بھی وہ کہاں ہیں لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کے اوپر تو ایک آفت آگئی کہ اس نے کسی سے پیسے ادھار لیے تھے اور واپس کرنے کی ایک ڈیڈ لائن دی تھی اور وہ اپنی ڈیڈ لائن پہ واپس نہیں کر سکا اور اس بندے نے پولیس کو انفارم کر دیا تو پولیس نے اس کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا کہ پیسے ادا ہوں گے تو تمہیں ریلیز کریں گے تو وہ بچارہ تو جیل میں ہے اب عبداللہ بن مہارک یہ سن کے خاموش ہو گئے جب صبح ہوئی تو سیدھا پولیس چیف کے پاس اس کو جا کر ملے بھئی ایک ایسا نوجوان آپ کی حوالات میں ہے اس نے کہا ہے وہ کیسے چھوٹ سکتا ہے اس نے کہا سو سمپل کہ جن کے پیسے ادا ہونے ہیں وہ ادا ہو جائیں تو میں اس کو چھوڑ دوں گا اس نے کہا کوئی اور ادا کر سکتا ہے اس نے کہا بھئی میری طرف سے کوئی ادا کر دے حق والوں کو حق ملنا چاہیے میں اس کو چھوڑ دوں گا فرمانے لگے کہ اس کے پیسے میں ادا کرتا ہوں مگر ایک شرط کے ساتھ اس نے کہا کونسی شرط کہنے لگا کہنے لگے کہ شرط یہ ہے کہ تم نے کسی پر میرا نام ظاہر نہیں کرنا یہ احسان ہوتا ہے پتہ بھی نہ چلنے دے چنانچہ عبداللہ میں مبارک رحمت اللہ نے پیمیٹ کر دی اور چلے گئے اس شہر سے بعد میں پولیس چیف نے اس نوجوان کو جب ریلیز کر دیا تو اس کو اتنا فتح چلا بھئی کسی نے تمہارا کرس دے دیا ہے کس نے دیا اس کا فتح نہیں چلا وہ نوجوان واپس آ گیا اس کے بعد سال میں کئی مرتبہ آپ اسی جگہ گزرتے قیام کرتے وہ نوجوان آپ کو اپنا واقعہ سناتا میں قید ہو گیا تھا کسی نے کرزہ ادا کر دیا پھر میں چھوٹا حضرت خاموشی سے واقعہ سن لیتے تھے پوری زندگی اس نوجوان کو یہ نہ بتایا کہ تمہارا کرزہ میں نے ادا کیا تھا جب حضرت کی وفات ہوئی تو پھر پولیس چیف نے اس نوجوان کو ڈسکلوز کیا کہ تمہارا کرزہ عبداللہ ابن مبارک نے ادا کیا ہمارے اقابر احسان کر کے جت لاتے نہیں تھے پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے